اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہاؤ ایور کا میننگ کیا ہے اردو میں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے یوزیز کیا ہیں آج وہ پراپرلی جتنی بھی اس کی پلیسیز ہیں ہم وہ بیان کرنے جا رہے گے یہ شارٹ ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید ہونے جا رہے گے اگر آپ نئے ہیں کائنڈی سبسکرائب اور چینل پلیس گیو اپ بگ تھمز اپ تھینکیو سو مچ بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی اپلوڈز آئے تو آپ کا اس کا فوری نوٹفکیشن موصول ہوا یہ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے اس کی دیفنیشن ہاؤائیور is used to introduce a statement that contrasts with something that has just been said تو اس تعریف کے مدنظر یعنی جس بات کو فکرے میں بیان کیا گیا ہو اس بات کے الٹ بات کو دو مجزاد باتوں کو جوڑنے کے لیے اس مجزاد بات سے پہلے ہاؤائیور کے ایڈورب کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک ہاؤائیور کے استعمال کی بات ہے تو مختلف صورت میں اس کا استعمال ہوتا ہے فکرے میں بعض اوقات لیکن کا مفہوم بھی دیتا ہے اگر پھر بھی کا مطلب دیتا ہے اور کے باوجود کا معنی بھی دیتا ہے لہٰذا ہم آگے چل کے اس کے مختلف اگزامبلز کے ساتھ ان میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں یوں ہی فکرات میں اگر غور کیا جائے تو ہاؤائیور کا مطلب جیسے بھی ہوتا ہے جیسا بھی اور جیسی بھی اسی طرح اس کا مفہوم جتنا بھی جتنے بھی اور جتنی بھی کی صورت میں بھی آتا ہے یوں ہی کتنا ہی کتنے ہی کتنی ہی ان الفاظ کو بھی بیان کرنے کے لیے انگلش گرامر میں ہاؤائیور ایڈورب کا استعمال کریں آئیے جس طرح یہ خوبصورت مطالب اور معاینی آپ نے سنے ہیں دیکھے ہیں اسی طرح خوبصورت اگزامبلز کے ساتھ ہم ہاؤائیور کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگزامبلز کی طرف ہاؤائیور جب لیکن کا مفہوم دیتا ہے تو اس کی مثال اشال ہے تو شرارتی لیکن مجھے پسند ہے اشال is the naughty آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو فکرے کے شروع میں داؤ اشال is the naughty ہاؤائیور آئی لائکہ البتہ یہ بات بڑی قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ دو کی صورت میں آپ ہاؤائیور کا کامینیشن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فکرے کے سٹارٹ میں آل دو کا لفظ استعمال کریں گے آل دو کے بعد ہاؤائیور کا ایڈورب استعمال نہیں کر سکتے آپ کو آل دو کے ساتھ یٹ کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا وہی فکرہ ہو مگر انگلیش یوں ہوگی آل دو اشال is the naughty yet i like her جیسے کہ ہم شروع میں پڑھ چکے اس کا دوسرا مطلب پھر بھی کی صورت میں بھی آتا ہے تو اس کی ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں سرخ رنگ میرا پسندیدہ نہیں ہے پھر بھی آپ پر یہ ججتا ہے ریڈ کلر is not my favorite however it suits to you یہاں پر however کا مطلب پھر بھی کی صورت میں آتا ہے اگر ہم باوجود کی بات کریں کہ باوجود however کی صورت میں اس کی انگریزی کی جا سکتی ہے جیسے آدل پچاس سال کا ہے باوجود اس کے جوان دکھتا ہے آدل is 50 years old however he looks young یہاں پر however کا مطلب باوجود کے طور پر استعمال ہوا ہے نفس باوجود کے لیے however کی ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں teacher بیمار تھی اس کے باوجود وہ سکول گئی the teacher is ill however she went to school جیسے بھی جیسا بھی جیسی بھی ان الفاظ کے لیے بھی جس ایڈورب کا استعمال کیا جاتا ہے وہ however کہلاتا ہے for example تم جیسے بھی چاہو اسے پہن سکتے ہو however you want you can put it on اسی طرح اگر ہم انگلیش میں جتنا بھی جتنی بھی یا جتنے بے کی انگریزی کرنا چاہیں تو وہ بھی however کے ساتھ کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو ہم فلم ضرور دیکھیں گے however busy we are we will enjoy movie بس ایک بات یاد رکھی جائے ان فکرات کے صورت میں یہ جتنا بھی جتنی بھی والے فکرات کے صورت میں however کے بعد adjective کا استعمال ہوا ہے جیسا کہ busy کا لفظ یہاں پر adjective ہے تو ترتیب میں اس طرح however پھر adjective پھر subject اور اس کے بعد helping verb کا استعمال کریں گے جتنا بھی جتنی بھی جتنے بھی کی صورت میں ہم نے however کے بعد adjective کا استعمال کیا ہے یہ بات بڑی قابل نوٹ ہے کہ اسی طرح جب کتنا ہی کتنی ہی یا کتنے ہی اس کا مفہوم ہم نے اردو سے انگلش میں بیان کرنا ہو تو یہاں پر بھی however سے انگلش کی جائے گی however اس کے بعد adjective پھر subject اور اس کے بعد helping verb کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر باہر کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو علی دروازہ کھلا رکھے گا دیکھیں however کے بعد adjective cold آیا ہے it is outside however cold it is outside یوں ہی اسی ترتیب کے مطابق یہاں بھی however کے form adjective کا استعمال ہوتا ہے پھر subject or helping verb for example کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہینا نہائیگی نہیں however hot it is ہینا won't take shove امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی practically useful ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ